بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالی کے دو نام العزیز اور الجبار ان کے معانا اور ان کے فوائد سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اللہ تعالی کا نام العزیز جس کا معانا ہے ایسا غالب اور طاقتوار جو کسی سے مغلوب نہ ہو اس کے دس وظائف ہیں سب سے پہلا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا اللہ تعالی اس کو عزت سے نوازیں گے اور اللہ تعالی اس کو مستغنی بنا دیں گے نمبر دو دوسرا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے جو شخص نماز فجر کے بعد اکتاریس مرتبہ یا عزیزو پڑھتا رہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا تیسرا وظیفہ اگر لوگ رات کے آخری حصہ میں جمع ہو کر دو ہزار بار یہ اسم مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہوگی چوتھا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے جو شخص بھی یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو جو شخص بھی یا عزیزو من کل عزیز بحق کی یا عزیزو پڑھے تو تمام مخلوق میں عزیز ہوگا عزت پائے گا پانچمہ وظیفہ جو شخص یا عزیزو کو چڑانوے دن تک چڑانوے مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ معزز اور کامران رہے گا چھٹا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے جو اس اسم کو یا عزیزو کو چار سو گیانہ دن تک دو سو بار اول و آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کے سب کام درست ہو جائیں گے ساتھ وظیفہ جو شخص اکتالیس بار صبح کو روز حاکم کے پاس جاتنے کے وقت یا عزیزو پڑھ لیا کرے حاکم مہربان رہے گا یعنی کوئی شخص کام پہ جا رہا ہے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے کسی کام سے جا رہا ہے تو وہ شخص یا عزیزو اکتالیس بار پڑھ لیا کرے جانے سے قبل تو وہ جس کام کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا فرمائیں گے آٹھوہ وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے جو شخص اشاء کے بعد دو سو بار یا عزیزو یا عزیزو من کل عزیزن ادعو بلطف کا یا عزیزو جو شخص اشاء کے بعد دو سو بار یا عزیزو یا عزیزو من کل عزیزن ادعو بلطف کا یا عزیزو پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی نوہ وظیفہ جو شخص متواتر سات دن تک یعنی مسلسل سات دن تک ایک ہزار بار یا عزیزو پڑھے اس کا دشمن حلاق ہو جائے گا نمبر دس جو کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اگر کسی کی دشمنی ہو تو جو شخص اپنے دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ستر بار یہ اسم پڑھے یا عزیزو وہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا جائے گا تو یہ العزیزو کے دس فوائد تھے دس وظائف تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے دوسرا نام جو آج ہم سیکھیں گے جس کے وظائف الجبارو جس کے معنی ہے بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا اس کے چار فوائد ہیں سب سے پہلا وظائفہ ہے جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا یا جب بارو انشاءاللہ ظالموں کے ظلم اور کہر سے محفوظ رہے گا دوسرا وظائفہ اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا تیسرا وظائفہ کہ جو کوئی اس اسم کو یا جب بارو کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدغوی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کو ہر ظالم اور جابر سے حفاظت فرماتا ہے چوتھا وظائفہ جو کوئی شخص یا جب بارو کے ساتھ دل جلال والاکرام میں لاکر پڑھتا رہے یعنی یا جب بارو دل جلال والاکرام اس طرح پڑھے تو یہ اس کے حفاظت کے لئے بہت ہی مفید ہے ہر طرح کی بیماریوں سے علاؤں بلاؤں سے ہر طرح کی پریشانیوں سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے جو شخص اس طرح اس اسم کو پڑھے یا جب بارو ذل جلال والاکرام تو یہ اللہ تعالی کے دو نام تھے جس کے معنی اور چند وظائف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی